موسلسل چل رہی زندگی کی مدشادہ ہر گھوٹ میں چھپا ہے ایک نیا آفثانہ کبھی ہسی کی فواریں کبھی آسووں کی دھاریں ہر گھوٹ میں بسی ہے ایک نئی مدشادہ نمستہ اس ویڈیو میں میں بات کر رہا ہوں کارڈ اور سورو کی جو کی اوشو زین ٹھارو کا کارڈ ہے یہ اپنے آپ میں بہت ہی مہترپون کارڈ ہے بہت ہی ایک سندر کارڈ ہے بہت گہری اس کے اندر ایک سمجھ ہے بہت گہرا اس میں ایک میسج ہے حالانکہ میں نے پہلے بھی اوشو زین کے سارے کارڈز جو ہیں وہ کمپلیٹ جو ہے کور کر رہے ہیں لیکن ہر باری جو ہے اس میں جو ہے کچھ ایک نئی گہرائی اس میں ایک نیا پن اس میں کچھ نیا ایکسپور کرنے کو ملتا ہے اور تب سے بڑی بات جب میں نے اس کے بارے میں بات کری تھی تب میں کچھ اور تھا اب میں کچھ اور ہوں اور چیزیں جو ہے ہر شن بدل رہی چیزیں جو ہے بک کے ساتھ بہہ رہی اس لیے میں نے رائیڈر ویٹ اور اوشو زین کے اوپر جو ہے دوبارہ سے جو ہے یہ ویڈیوز جو ہے create کرنا شروع کیا ہے اور ایک نئی depth کے ساتھ ایک نئی approach کے ساتھ آشاہ ہے آپ کو یہ ویڈیوز پسند آئیں گے جب ہم اوشو زین کے سورو کارٹ کو دیکھتے ہیں تو کارٹ کے اندر جو ہے ہم آنند کو دیکھ رہے ہیں یہ وہ ستھی ہے جب گوتم بودھ جو ہے اپنا شریع چھوڑنے کی تیاری کر رہے ہیں ان کا شرش آنند ان کے پاس ہے آنند نے اگوان بودھ کے ساتھ چالیس برش ہٹھائے ہیں ان کی ایک ایک نگڑ کے ساتھ جو ہے مورا ہے ان کے سونے میں ان کے جاگنے میں ان کے کھانے میں ان کے پینے میں ان کے چنلے میں ہر شن جو ہے آنند ان کی پرچھائی کی طرف ہے آج ایک ایسا وقت آگیا ہے جب بودھ جو ہے اپنا شریع چھوڑنے کے لئے پیار ہے اور آنند کے لئے یہ جھٹکے سے کم نہیں ہے اس سے بڑا جھٹکہ اس کے لئے نہیں ہو سکتا آنند کے لئے بودھ جو ہے پرکاش ہے بودھ کے بینا آنند اپنے جیون کو کہیں نہیں دیکھتا وہ ایک بہت گہرے بھاواتنوں دھلپتن سے بزرگا ہے یہ سب پریسیتی دیکھتے ہوئے آنند اپنے آپ کو روپ نہیں کرتا پر وہ روپ بڑھے ان کی پیڑا جو ہے آسا ہے وہ بہت گہرے ستمیں دیں کیونکہ وہ دیکھ پا رہے ہیں کہ ان کے جیون کا کوئی ارتھ نہیں رہ جائے گا بودھ کے بعد انہوں نے اپنے جیون کو جو ہے بودھ کو سمرپت کیا ہے اور اگر بودھ ہی نہیں ہے تو ان کے جیون کی کوئی مہت بتا نہیں ہے ان کی جینے کا کوئی ارتھ نہیں ہے تو ان ستھیتوں میں سب سے پہلے جو ہے آنند ہوں پڑھے جب انہیں پتا چلا کہ بودھ جو ہے اپیتہ دینے والا ہے بودھ نے گوشنا کی تھی کہ ان کا شریر بڑا اور تھکا ہوا ہے اور اب ان کے جانے کا سمیں آگے ہیں اس کی تھی میں آنند نے اپنی ویتھا بیت کرتے ہوئے ہیں آنند نے جو ہے بھوان بودھ سے یہ بات کری کہ آپ کے جانے کی خبر سنتے ہی ایسا لگ رہا ہے جیسے میری جیون میں آندھکار چھاڑے ہیں کیونکہ اس کا خود کا کوئی پرکاش نہیں تھا سارا پرکاش بودھ کا تھا جب ہم کسی بودھ کے ساتھ ہوتے ہیں جب ہم کسی چاگویا ویتھی کے ساتھ ہوتے ہیں تو ہم ایک بھرم ہو سکتا ہے ہمیں لگ سکتا ہے کہ ہم بھی جاگے ہو گئے ہیں لیکن وہ پرکاش شنہ ہے بودھ کا ہے وہ پرکاش شنہ ہے اس چاگویا ویتھی کا ہے یہ تو اب ایک سکتی بنی جب آندھ کو پتا چلا کی بودھ جو ہے اب نہیں رہ دیں یہ تو اب ایک سکتی بنی جب آندھ کو پتا چلا کی بودھ جو ہے اب شریر چھوڑ دیں اس کا جھٹکا اتنا گہرا تھا اس نے کہا کہ اپنے اپنے جیون کو کیسے جائیں اور تبھی بگوان بودھ نے جو ہے میں سب سے مہترکوں سندیج جو ہے میں کہا اب دیپوں بھم جس کا ارتھ ہے اپنے دیئے سویم وہ نے آندھ کو کہا کہ آندھ کب تک تم جو ہے میرے اوپر جو ہے کب تک جو ہے تم میرے پرکاش میں جیتے ہو اپنا پرکاش کب بناو گے تم کب جاگو اور بھگوان بودھ نے یہ بات جو ہے آندھ سے کہیں بھی تھی کہ جب تک میں ہوں تب تک آندھوں میں انلائٹن نہیں ہوگا تب تک تم بودھر کو پراک نہیں ہوگا جب تک میں چلا نہیں جاتا تب تک جو ہے تم بودھر کو پراک نہیں ہوگا جب تک میں چلا نہیں جاتا تب تک تو مندھرے میں روک نہیں تب تک تو میرے اوپر آشرت ہوگا میرے جانے کے بعد ہی تمہارے جیلے میں پراکاش آئے گا اصلی پراکاش آئے گا تمہارا خود کا پراکاش آئے گا اور وہ ہی ہوا بدھ کے جانے کے چوبیس بھنٹے کے دیتر آندھ جو ہے وہ دھتوں کو پراکت ہوگا اور ہم نے اس کہانی کو اس کارڈ کے ساتھ جوڑا ہے مشوزہر کے جس کا نام ہے صورو جس کا گہرے میں آردھ ہے کہ جب تمہیں گہرے دھکے سے گزرد کروں جب تمہیں گہری پیڑا سے گزرد کروں وہ وقت ایسا ہے کہ جب تمہارے جیون میں تک کاش کی بہت مسلیک ہوگا جیون کا کھیل کچھ ایسا ہے کہ جب تک کہ تم پیڑا سے نہ گزرد تب تک جو ہے تم اپنے اوپر کام نہیں کرتے جیون میں جب سکھ آتا ہے تم سو جاتے ہیں تم کمفرٹی بہتاتے ہیں تم بول جاتے ہیں یہ تم نتیو کا ڈر ہے تم اپنے جیون پر کام کرتے ہیں اگر نتیو نہ ہو تو تم صدا کے لئے سوچو اور بات کچھ ایسی ہے کہ اگر تم سکھ میں کام کر سکتے ہیں اگر تم پوزیٹیب پریستیتیوں میں کام کرتے ہیں اپنے اوپر تو کام جلدی ہوتا ہے تم اور نزدیک ہو جاتے ہو پربوں کے لیکن جب تم دکھ میں ہوتے ہو تو اپنے اوپر کام زیادہ کرنا دیں تو اس ٹیٹی میں آنند جو اتنے گہرے دھکے سے بلرا وہ اپنے جیون کے ایک ایسے پڑھاپتے آگئے کہ اب جیون کا کوئی ارت نہیں کرتے ہیں جینے کا کوئی ارت نہیں کرتے ہیں اور وہ پورا آر بن چکا تھا اب یا تو آر یا پا ایسے ٹیٹی ہو گئے اور اس کے ٹیٹر جو ہے گہرہ ایک بھاو جیسے جو ہے پکڑ ہو گئے کہ اگر بدھ نہیں ہے تو میں بھی نہیں رکھا اور اسی پرکھلیا سے گزر کے چوبیس گھنٹے کے اندر اندر جو ہے آنند بھی بدھر کو پاس گئے تو جو اتنی پیڑا کا سمیں تھا وہ اپنے آپ میں ایک سوپھا کے کشن ہو گئے بدھ کا آنند اور ان کی اندرش کو یہ سندیش دے کہ وہ اپنے بھیدر کے پرکاش اور گیان کی خوش کر دے بجائے اس کی کہ وہ کسی کے اوپر ڈپینڈ ہو جائے کوئی دیوانہ کہتا ہے کوئی پاگل سمجھتا ہے مگر دھڑتی کی بے چینی کو بس بادل سمجھتا ہے میں تجھ سے دور کیسا ہوں تو مجھ سے دور کیسی ہے یہ تیرا دل سمجھتا ہے یا میرا دل سمجھتا ہے جو بکتی پیڑا سے گزرتا ہے وہ وہ ہی جانتا ہے کہ وہ کن چیزوں سے گزرتا ہے اس کے بھیدر جو ہے کیا بھٹ رہا ہے وہ بکتی جو دکھ سے گزرتا ہے جو پیڑا سے گزرتا ہے وہ جانتا ہے اور اس کا پرپو جانتا ہے اور وہ ہی ایک شن ایسا ہے جب تمہارے جیون میں جو ہے ایک کرانتی کر چکتے ہیں جب تمہارے جیون میں جو ہے ایک transformation کر چکتے ہیں وہ بدھتوں کے بہت قریب آ سکتے ہیں یہ ہی گروہ اوشو کے ساتھ بھی ہوا تھا گروہ اوشو جو ہے اپنے نانا کے بہت قریب تھے انہوں نے اپنے نانا کو بہت قریب کیا اور نانا کی مرتیوں کے وقت اوشو جو تھے ان کے پاس تھے اور یہ شن ایسا تھا کہ جب اوشو جو ہے بہت دہری پینا سے ان سے اوشو بتاتے ہیں وہ ہی شن ایسا تھا کہ ان کا جیزن جو ہے بدل گیا کہ وہ وہ ہی نہیں رہ گئے جو پہلے تھے چیزیں بدل گئی تھی بلکہ تم اپنے جیون کو دیکھو اگر اپنے جیون کو تھیان سے دیکھو تو تمہارا جیون بھی جو ہے اس میں گہرائی تب ہی آئی تھی اس میں بدلہ تب ہی آیا جد تم جو ہے ایک گہرے دکھ سے بزرگتے ہیں تو دکھ ایک طرح کا رسائد ہے تو دکھ بھی اپنے آپ میں شب ہے دکھ بھی جو ہے تمہیں تشنا پشتے کے جاتا ہے دکھ تمہیں ترانسفارن کر کے جاتا ہے دکھ تمہیں تراش کے جاتا ہے دکھ کی اگنی دکھ کی اگنی میں جل کے جب ہے تم سونا ہو جاتا ہے اس لئے گروہ اوشو کہتے ہیں کہ سب سے بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جب یہ جو سورو یہ جو دکھ کا جو شن ہے جس کو تم جی رہے ہو جو تمہارے ساتھ گھٹا ہے اس سے بھاگنا ہو اس کو سوکار کرنے ہو اس کو پوری طرح سے سوکار کرنے ہو کیونکہ اگر تم اپنے جیون کو دیکھو گے اکثر ہم دکھ کو سوکار نہیں کرنا چاہتے ہم دکھ سے بھاگنا چاہتے ہیں دکھ ہماری جیون میں ہے لیکن ہم اس کی طرح دیکھنا نہیں چاہتے ہیں ہم اس کو اگنور کر دیکھیں اس سے تمہارا دکھ تو دکھ کو کم نہیں ہو جاتا لیکن دیتر جو ہے ایک متھیا بھاو پیدا ہوتا ہے متھیا بھاو اس بات کا کہ دکھ جیون میں نہیں ہے بلکہ اصلی بات یہ ہے کہ جو اپنے جیون کی دکھ کو سوکار کر لیتا ہے وہ دکھ سے مکت ہونا شروع اور جب تک تم نے اپنے دکھ کو سوکار نہیں کیا تب تک دکھ تمہارے جیون کا ایک حصہ رہے ایک بدھ پرش ایک سادک سب سے پیدا تو اپنے جیون وہ ویسے ہی سوکار کر لیتا جیسا ہے وہ اپنے دکھ سے اب بھاگ نہیں رہا وہ اپنے دکھ کو جب ایک طرح سے سوکار کر لیتا ہے اور دکھ کے سوکار سے ہی اس کو دیکھ جاتا ہے کہ دکھ الگ ہے میں الگ ہوں کہ ایک طرح کا gap ہے ایک طرح کا distance جس کو میں دکھ سمجھتا ہوں جو مجھے لگتا تھا کہ دکھ مجھے توڑ دے دکھ مجھے ختم کر دے دکھ تمہیں کہ دکھ مجھ سے دور ہے اس لئے دکھ ایک افسر ہے ایک ایک افسر جو تمہیں جو تمہارے جیون میں کرانتی لہ سکتا ہے جو تمہارے جیون میں بدھتوہ لہ سکتا ہے جو تمہیں جیون سے پھر سکتا ہے جو تمہاری آنکھ پھر سکتا ہے فیدار دوستو بس کی جنہوں نے بردرز کارمزل اور بہت اچھے اچھے نورس لکھیں ان کا ایک لائن ہے وہ کہتے ہیں کہ pain and suffering are always inevitable for a large intelligence and a deep heart the really great man must i think have great sadness or not دوستو بس کی ایک بڑی کمال کی باگ پوٹ گیا دوستو بس کی کہہ رہے ہیں کہ ایک intelligent آدمی جو جیون کے ساتھ جو جڑا ہوا ہے جو بکتی ہے وہ اپنے جیون میں ایک بہت گہرے دکھ سے بڑھاتا ہے اور اسی دکھ کے کارن اس کے جیون میں جب ہے ایک understanding created اس کی سمجھ جو ہے پھنگتی ہے اس کے بیتر کی کرونا کا جنہوں کیا ہے اس کے بیتر کی پریم کا جنہوں کیا ہے تو جس کے جیون میں پیڑوں نہیں ہے جس کے جیون میں دکھ نہیں ہے اس کے جیون میں کچھ کوئی ہے یہ ہی اس گھٹہ جو ہے بارشاہ کے جیون میں جاتا ہے بارشاہ جو ہے اپنے گروہ کو بھونکosters اور پھر ایک بقت آیا جب وہ اپنے گروہ کو کھوچ پایاçons اپنے گروہ کو جنہیں پہچاند کریا بارشاہ جنہیں سندرする کبیٹائیں ڈک ہے اور اس نے گروہ کو جنہیں وہ برocy okay جنہیں سندھے وہ جنہوں کی کبیٹائیں وہ جیون کی کبیٹائیں تھیں گروہ نے یہ سب دخول کو سنہیں گروہ نے کہا گروہ بنید ہے لیکن اس میں ایک کمی ہے بارشاہ نے کہا کہ تو تجسے ہمجھے آپ بتائیے ど کا کیا کمی ہے میں پوری کروں ہے میں ٹھیک کروں تو گروہ نے کہا سب کچھ ٹھیک ہے لیکن اس میں جو ہے درد کی کبھی ہے تو انہیں بہت صندر لکھا ہے لیکن اس میں جیسے درد جو ہے وہ بھی پیدا نہیں ہوگا پھر ایک وقت آیا کہ جب گروہ جو تھے وہ بارشاہ کی جیمت سے چلے گا اور ایک موقع بنا کہ جب بارشاہ جو ہے کسی کے پریم میں پڑھے اور وہ اس وقتی کے ساتھ ہونا چاہتے ہیں اور وہ وقتی جو ہے انہوں کے جیبان سے دول ہو گیا جس کے کارن جو ہے وہ ایک بہت گہری پیڑا سے ہو سا ہے بہت گہری دکھ سے ہو سا ہے اور پھر ایک ایسا وقت آیا کہ جب انہوں نے ہیر لکھی اور وہ ہیر چکے اور وہ ہیر چکے انہوں نے لکھی اس میں برہم بھی تھا اس میں درد بھی تھا اس میں سب کچھ تھا تو درد کے بینا چیزیں جو ہے دھوڑی ہیں جیون جو ہے ان دونوں کا کہنا کہیں کامبینیشن ہے سکھ اور دل کا ہم صرف سکھ کو ہی اپنانا چاہتے ہیں ہم دکھ کو اپنانا نہیں چاہتے ہیں لیکن جو وقتی جو ہے سکھ اور دکھ دونوں کو اپنا دیتے ہیں دونوں کے کہیں کامبینیشن ہے سکھ گروہ نے بھی بہت کمال کی بات پہیئے تھا سوروں کے بارے میں سکھ گروہ کہتے ہیں کہ جب تم دکھ سے گزرد دیکھ سکھ گروہ کہتے ہیں کہ اگر تم نے کسی کو پریم کیا ہے تو اس وقتی کے جانے کے بعد تمہارے جیون میں جو ہے ایک رکتتہ آجا ہے ایک خالی پن آجا ہے ایک ایسا خالی پن جس کو تم کسی بھی چیز سے بھرنے ہی پاہتے ہیں اور پھر تم تڑفتے ہو کیونکہ تم اس گیاب کو بھرنا چاہتے ہیں تم اس کمی کو پورا کرنا چاہتے ہیں لیکن کبھی نہیں کرتے ہیں اور اس کمی کو پورا کرنے کی کارن جو ہے دون ہزاروں چیزوں میں جو ہے اپنے آپ کو ہی جھاتے ہو اپنے آپ کو جو ہے بھرنے کی کوشش کرتے ہو لیکن سارے پریاس تمہارے بفت جاتے ہیں سرگروہ کہتے ہیں کہ یہ شر ایسا ہے کہ جب تم اپنے دکھ کو اپنے درد کو جو ہے سویکار کریں اس کو آنکھ میں آپ کے جو ہے بیٹھ لو وہ کہتے ہیں کہ یہ تیمپریری سلیوشن یہ جو چھوٹے موٹے کھیلونوں کے کارنڈ ہے تم دکھ کی طرف نہیں لیگنا چاہتے ہیں یہ موقع ہے کہ جب تم جو ہے جیوان کو آنکھ میں آنکھ ڈال کے دیکھ سکتے ہیں وہ اپنے جیوان کی گہرائی کو جانے سکتے ہیں اور اس دکھ سے پار جا سکتے ہیں ایک چیز صدا جو ہے تمہیں یاد اٹھنے چھے گا اور وہ ہر شن جب ہے تمہارے بیٹھر جب ہے وہ ایک میمری کی طرف روح چاہتے ہیں وہ یہ کی نتیو ہے کہ اس جیوان کا کچھ بھی بروسہ نہیں ہے جن لوگوں کو تم آس پاس دیکھتے ہو یہ کب تمہارے جیوان سے مٹ جاتے ہیں تو پتہ نہیں چاہتے ہیں اور تم ان کی بات چھوڑ تم کب مٹ جاؤ گے تمہیں یہ نہیں پتہ چلے گا اگر تم اس بھاو کو جو ہے دیکھ باؤ سمجھ باؤ کی مٹوں جو ہے کی مٹوں جو ہے کی کبھی بھی کچھ بھی گھڑ سکتا ہے اور کیونکہ کبھی بھی کچھ بھی گھڑ سکتا ہے تو جیوان کو سمجھنا ہے جیوان کی دکھ کو سمجھنا ہے اور یہ جاننا ہے کہ ہمیں آمیں تھوک تھوڑے سمیں کی ملتی ہیں اور اس تھوڑے سمیں میں جتنی جلدی ہو سکیں تم اپنے آپ کو جانیں اپنے بدھتوں کو جانیں تاکہ اصلی مکتی تمہارے جیدوں میں پڑھ سکے اس لئے دکھ جو ہے اپنے آپ نے موگا ہے ادھیاتم میں پرویش کریں دکھ کے قارن جو ہے تم اپنے اوپر کام کرنا شروع کریں تم ادھیاتم کے مار پر لڑھت چلنا شروع کریں تم اپنے آپ کو جاننا شروع کرتے درد کا رشتہ ہے ہم سے کوئی رشتہ نہیں خات میں ملت کے بھی ہم خود سے جڑے ہوتے نہیں زندگی بھر کا ساتھ ہے درد یہ سچ ہے ہم اکینا چھوڑ دے ہم کو وہ ایسا درد ہو جو درد کی مہترات کو سمجھ دے جو دکھ کو سمجھ دے وہ پھر اس سے بھاگنا بند کرتا وہ دکھ کو جنہیں اپنے جیون میں سوکھا کریں وہ جیون کے جھوٹے سپنے سے جو ہے چاکنا شروع کرتے رات یوں دل میں تیری کھوئی ہوئی یاد آنی جیسے ویرانے میں چھپکے سے بہار آ جائیں جیسے سہراؤں میں ہولے سے چلے بادے نشین جیسے بیمار کو بے وجہ قرار آ جائیں یہ قرار کبھی بھی آ سکتا ہے یہ آنکھ کبھی بھی کھول سکتی ہے بس اس بھاگ کو دیکھنے کی بات ہے اپنے جیون کو جو ہے اپنی طرح سے سوکار کرنے کی بات ہے وہ جو لڑائی جو تمہارے بھیتر چل رہی ہے وہ جو تم لڑ ہے جس چیز سے وہ جو تم چناب جو کر رہے ہیں وہ ہی تمہارے جیون کا سب سے بڑا جب ہے وہ ہی تمہارے جیون کا سب سے بڑی جب ہے پیڑا ہے اگر تم لڑنا بند کرتے ہیں اگر تم سوکار کرتے ہیں تو دکھ جب ہے امرت میں بدلتا ہے خلید کی درام کہتے ہیں the deeper that sorrow carves into your being the more joy you can contain خلید کی درام کہہ رہے ہیں کہ جتنا گہرا دکھ تمہارے جیون میں جو پھرمیش کر جاتا ہے کہ جتنے گہرے دکھ کو جو ہے تو معلومات کر دیتے ہیں اتنا ہی جو ہے joy اتنا ہی جو ہے آنن تمہارے جیون میں کٹ جاتا ہے تو اتنے بدھ پرش جو ہے غلط نہیں ہو سکتے اب تک ہم دکھ کو نکیٹک سمجھ رہے ہیں ہم دکھ کو نکراتمک سمجھ رہے ہیں لیکن اگر آنگ تھوڑی گہری ہو جائے تو دکھ بھی جو ہے سکھ میں جو ہے بلتا ہے C.S. Lewis کہتے ہیں I thought I could describe a state make a map of sorrow sorrow however turns out to be not a state but a process بہت ہی کمال کی بہت ایک beautiful بات جو ہے C.S. Lewis نے یہ بات کی ہے C.S. Lewis کہہ رہے ہیں کہ جو دکھ ہے وہ کوئی state نہیں ہے دکھ جو ہے ایک طرح کا process ہے ایک طرح کی پرکڑیہ ہے ایک ایسی پرکڑیہ جس سے اگر تم گزر داؤں تو تم وہ نہیں رہ جاؤ گے جو تم ہو تو اگر تمہیں لگتا ہے کہ دکھ جو ہے ایک state نہیں دکھ جو ہے ایک طرح کی پرکڑیہ ہے اس پرکڑیہ سے گزر کر تمہارے جیون میں جو ہے پریورتن آ جاتا ہے پرانسفرمیشن آ جاتا ہے یہ ہے دکھ کی کیمیا ہے جتنی جلدی تم اس کو سویکار کر لو جتنا جلدی تم اس کو دیکھ لو اتنا جلدی تمہارے جیون میں فنوز کی جاتا ہے تو اس ویڈیو کا میں یہی اندھ کرتا ہوں شکریہ 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 اس چینل کو اور ہمارے کام کو سپورٹ کیجئے ہمارے چینل پر جوئن بٹن پر کلک کریں اور اپنی پسند کی میمبرشپ لیول چھنیں آپ کے سمرتن سے ہمیں بہتر کنٹینٹ بنانے اور ہماری کمیونٹی کو مضبوط بنانے میں مدد ملے گی آپ کا سمرتن ہمارے لئے بہت مانے رکھتا ہے ہمارے ساتھ جڑیں اور ہمارے سفر کا حصہ بنے پرنام